بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome students آج ہم اس لیکچر میں پارٹ نمبر سیون سے سٹارٹ لیں گے ہم کر رہے تھے ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ٹو جو کہ کوادریٹک فارمولا کے حوالے سے ہے جی بالکل کوادریٹک فارمولا ایک ایسا میتھڈ ہے جو یونیورسل میتھڈ کہلاتا ہے کیونکہ یہ کوادریٹک ایکوئین کو سال کرنے کا ایسا میتھڈ ہے جو کسی بھی کوادریٹک ایکوئین پر آسانی سے اپلائی کیا جا سکتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوادریٹک ایکوئین کو سال کرنے کے اور بھی دو میتھڈ ہیں یعنی بائی فیکٹورائزیشن اینڈ بائی کمپلیٹنگ سکوئر تو وہ جو دونوں میتھڈ ہیں وہ میتھڈز بعض اوقات اپلائی کرنا سوٹیبل نہیں ہوتا اس لیے وہاں پہ ہم کوادریٹک فارمولا یوز کر سکتے ہیں تو بیٹا چلے ہم پارٹ نمبر سیون سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جس فارم میں یہ کوئشن دیا ہوئے یہ ایک سٹینڈر فارم نہیں ہے لہٰذا ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس کو سٹینڈر فارم میں لائیں اس کے بعد ہم کوادریٹک فارمولا یوز کریں گے اب سٹینڈر فارم میں لانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کا فریکشنل جو ایفیکٹ ہے وہ ختم کریں اور کی فارم کو ختم کریں اور کی فارم ختم کرنے کا جو آپ طریقہ کار پہلے بھی سیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایکل کی دونوں سائیڈز پہ جو ڈین آمینیٹرز ہیں ان کا لسی ایم لے لیں تو یہ ہمارے پاس لسی ایم آجے گا ایکس مائنس سکس اینڈ ایکس مائنس فائیو پھر اس لسی ایم کو آپ دونوں طرف بوت سائیڈز ملٹیپلائی کر دیں گے خود سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ سب ملٹیپلائی دونوں سائیڈز پہ ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ایکس مائنس سکس اس کے ساتھ کینسل ہو رہا ہے اور باقی تھری انٹو ایکس مائنس فائیو یہ ریمیننگ ہے اسی طرح یہاں پہ ایکس مائنس فائیو کینسل ہو رہا ہے اور باقی فور انٹو ایکس مائنس سکس جو ہے وہ باقی رہ گیا اسی طرح سیکنڈ جو یہ جو رائٹ ان سائیڈ ہے اس میں کینسلیشن تو نہیں ہوگی البتہ ون یہاں پہ بلکل لکھا نہیں جائے گا کیونکہ ون ملٹیپلائی ہو چکا ہے اب یہ ایکس مائنس سکس ایکس مائنس فائیو ایس ایس افتر دیٹ یو کن ملٹیپلائی تھری انٹو ایکس مائنس فائیو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں پھر فور کو ملٹیپلائی کریں سائن بیچ چینج کرنا بلکل نہ بھولیں اس کے بعد ان دونوں کو بھی ملٹیپلائی آپ کر سکتے ہیں رف ورک میں کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا آئے گا اس کے بعد اب آپ یہاں پہ ان کو کلکلیٹ کریں گے سمپل وے میں آپ اگر اس کے علاوہ اپنے کسی آسان وے میں اس کو سمپلیپلائی کر سکتے ہیں تو فار اگزمپل اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ مائنس فیفٹین ہے پلس ٹونٹی فور ہے ان کو آپ سالف کریں تو نائن آجے گا پھر تھری ایکس مائنس فور ایکس ہے اس کو آپ مائنس ایکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر میں ایکس کو یہاں سے ادھر شفٹ کروں گا تو ایکس کا سائن مائنس ہو جائے گا اس لیے میں اس کو نہیں شفٹ کرتا بلکہ نائن مائنس ایکس کو میں دوسری سائر پہ شفٹ کرتا ہوں سو اب ہمارے پاس ایک ویجن ارینج ہو جائے گی تو بیٹا اس ارینجمنٹ کے بعد اگلا جو پروسیجر ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اس کو خود سے پریکٹس کریں گے ہم اس قویشن کو مزید آگے ڈیٹیل میں ایٹ کی بات کریں گے جو کہ ایکس پلس ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس ون مائنس فور مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس is equal to ٹو انٹو ون اور تھری یہ ہول نمبر میں ہمارے پاس یہ ٹو بھی ہے اور ساتھ ون بائی تھری ہے تو یہ ہم نے اس کا سلوشن میں سب سے پہلے یہ ویلیو ایز اس لکھی ہے اس کے بعد آپ ہول نمبر کو جانتے ہیں کہ ہم نے فریکشنل ایفیکٹ اس کا ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا کہ آپ ڈینامیلیٹر کا ال سی ایم لے لیں اور اس کے ساتھ دونوں سائٹس پہ ملٹیپلائی کر لیں جب آپ اس کا ال سی ایم لیں گے تو وہ ایکس مائنس ون ٹو ایکس اینڈ تھری یہ آپ کے پاس اس کا ال سی ایم آ جائے گا تو اس ال سی ایم کو آپ دونوں طرف ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھری انٹو ایکس مائنس ون انٹو ٹو ایکس یہ ملٹیپلائی ہوا فرسٹ ویلیو کے ساتھ یہی چیز ملٹیپلائی ہوئی سیکنڈ ویلیو کے ساتھ اینڈ ایکل ٹو کا سائن یہاں پہ لگانا چاہیے تھا جو کہ نہیں لگایا گیا تو اس کے بعد ہم ایکل کا سائن خود سے لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکل کا سائن جو ویلیو تو کٹ گئی ہے اس کو کینسل کیا اور باقی اسی طرح لکھ لی اس کے بعد یہاں پہ ٹو ایکس کینسل ہو رہا ہے تو باقی اسی طرح پھر یہ ادھر تھری کینسل ہو رہا ہے تو باقی ویلیو اسی طرح اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تھری اور ٹو ایکس کو ملٹیپلائی پہلے کر لیا ہے ایکس پلس ٹو یوں ہی لکھ دیا تھری کو ملٹیپلائی کیا پہلے فور مائنس ایکس کو یوں ہی رہنے دیا ادھر سیون اور ٹو ایکس کو میں نے ملٹیپلائی کیا تو یہ فورٹین ایکس آ گیا ان ٹو ایکس مائنس ون اب آپ سکس کو سکس ایکس کو ملٹیپلائی کر لیں پھر ان دونوں بریکٹس کو ملٹیپلائی کر لیں لیکن فیل ہار ان کا انصر آپ بریکٹ کے اندر رہنے دیں اگلے سٹیپ میں آپ جب بریکٹ کھولیں گے تو سارے سائنس چینج بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کرتے کرتے دیکھیں آپ یہ سارا ایک ایک سٹیپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل سٹیپ نہیں کیا گیا بلکل ایزی وے میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے اب اس کے بعد ہی آپ کے پاس سٹینڈر فارم اس کی بن گئی ہے اور سٹینڈر فارم کے بعد آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چلیں جی آپ یہاں سے دیکھنیں اس کا نیکسٹ اس کا ویو دیکھنیں یہ جی ہمارے پاس یہاں تک ایکس کی دو ویلیوز سامنے آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس پارٹ نمبر ایٹ تو آج کا لیکچر ہم بختصرا یہیں پہ ان کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے کوئیسٹنز ہیں آہ لازٹ ٹو پارٹس ہائی تنگ سو تو وہ آپ کے تھوڑے سے ٹف ہیں ان سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اعتمام کوئیسٹنز کی اچھے سے اچھے طریقے سے آپ ان کی پریکٹس کر کے رکھیں اس کے لئے آپ اپنی فل کمانڈز جو ہے وہ حاصل کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نیکسٹ پارٹ کو سمجھنے میں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقا موسیقا